اسلام علیکم دوستو دنیا میں پائے جانے والے مختلف مذاہب میں تیسرے نمبر پر بڑا مذہب ہندو مذہب ہے اور اس کے ماننے والے کرشنا کو اپنا اوتار مانتے ہیں اور اس کے پیروکار ہیں ہندوستان کے بعض علماء کے مطابق کرشنا ایک نبی تھے اور چونکہ ان کا دور پچیس سو سے تین ہزار سال پرانا ہے تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی تعلیمات تبدیل ہو کر بد پرستی میں تبدیل ہو گئی اور ان کے جانے کے بعد لوگوں نے ان کی مورتیاں بنا دی اور اس کے بد بنا دیئے اور اس کی عبادت کرنے لگ گئے بلکل اسی طریقے سے جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد ان کی مورتیاں اور بد بنائے اور چرچ میں لگا دیئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا سمجھ کر ان کے عبادت کرنے لگ گئے اب اسم قصوروار وہ لوگ ہیں جنہوں نے ان کی تعلیمات کو تبدیل کیا کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو نہیں کہا کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو کچھ اس طریقے سے کرشنہ کے جانے کے بعد بھی لوگوں نے ان کی مورتیاں بنائیں اور عبادت کرنے لگ گئے در حقیقت ہندوستان کے کچھ علماء نے جب کرشنہ کی تعلیمات کو سٹڈی کیا تو وہ کافی حد تک اسلامی تعلیمات کے ساتھ میچ کرتی ہیں اور مزید یہ کہ کرشنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی پیشنگوئی بھی کی ہے جس پر میں تفصیلاً دو ویڈیوز بنا چکا ہوں بعض اسلامی سکولر جیسے کہ خواجہ حسن نظامی محمد قاسم ننتوی مولانا جرجیس ایک حدیث بھی پیش کرتے ہیں اس حوالے سے جس میں لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ہندوستان کی سرزمین پر ایک پیغمبر بھیجا جس کا نام کہان تھا اور ان کی رنگت ڈارک تھی جبکہ دوسرے علماء اس حدیث کو ضعیف مانتے ہیں اسی طرح سے حضرت مجدد الافثانی نے فرمایا کہ مجھے ایسا کشف ہوا کہ ہندوستان کی سرزمین پر بہت سارے پیغمبر دفن ہے اور قرآن پاک کی سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم کے لوگوں میں ایک پیغمبر بھیجا جس نے صرف ایک اللہ کی عبادت کا کہا اور غلط خداوں کی عبادت سے روکا تو چلیے دیکھتے ہیں کرشنا کی تعلیمات کو کہ کیا وہ پیغمبر ہو سکتے ہیں کہ نہیں مہابارت میں پانڈواز اور کورواز کی لڑائی کے دوران کرشنا ارجن سے کہتے ہیں کہ اے ارجن جب بھی عبادت کرو تو پورے جسم کا یوب کرو اور شاشٹانگ کیا کرو شاشٹانگ کا مطلب ہے کہ اپنے جسم کے آٹھ حصوں کو زمین کے ساتھ لگاؤ شاشٹانگ کا مطلب آٹھ اور انگ کا مطلب باڈی پارٹس تو اپنے باڈی کے آٹھ حصوں کو زمین پہ لگاؤ باڈی کے آٹھ حصے اسی وقت زمین پہ لگ سکتے ہیں جب آپ سجدے کی صورت میں ہوتے ہیں یعنی کہ ناک ماتھا دو ہاتھ دو گٹنے اور دو پاؤں اور ہندو لوگ آج کل کے دور میں بھی شاشٹانگ کرتے ہیں لیکن جس میں وہ زمین پہ لیٹ جاتے ہیں جو کہ اصلی شاشٹانگ نہیں ہے اگر آپ انگشنٹ مورتیوں میں دیکھیں گے تو آپ کو شاشٹانگ بلکل ایسا ہی لگے گا جیسا آج کل کے دور میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں اس کے علاوہ کرشنہ ارجن سے کہتے ہیں کہ اے ارجن دھان دیا کرو یعنی کہ غریبوں کی مدد کیا کرو یا پھر دوسرے الفاظ میں زکاة دیا کرو اور اسی طرح وہ ارجن سے کہتے ہیں کہ ورط رکھا کرو اور ہندو آج کل کے دور میں بھی ورط رکھتے ہیں جو بلکل روزے کی طرح ہوتا ہے اور دن بر بوکھے رہتے ہیں اسی طریقے سے مزید کرشنہ ارجن سے کہتے ہیں کہ اور تیرت یاترہ پر جایا کرو یعنی کہ آدھی پشکار تیرت پر اور اگر آپ نے میرے چینل پر دوسری ویڈیوز دیکھی ہو جس کا ٹائٹل ہے کہ خانہ کعبہ کا ذکر ہندو مذہبی کتابوں میں تو پھر آپ بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ ہندو مذہب میں موجود آدھی پشکار تیرت در حقیقت حاج ہے اور ہندو لوگ آج کل کے دور میں بھی تیرت یا پر یاترہ پر جاتے ہیں اماد بدل گئی ہے اور جو صحیح جگہ ہے حج پہ جانے کیلئے وہاں نہیں جاتے اس کے علاوہ اسلام کا پہلا رکن ہے کلمہ تیبہ یعنی کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور ہندو مذہب کی کتابوں میں اس سے ملتا جلتا ایک منطر آپ کو ملے گا جس کو ہندو پندت انکہی منطرہ کہتے ہیں اور جب کوئی ہندو مرنے والا ہوتا ہے تو اس وقت برامن کو بلاتے ہیں اور اس وقت اس کو یہ منطر سناتے ہیں اور اس منطر کو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں جو کہ کلمہ تیبہ کے ساتھ کافی حد تک مشابعت رکھتا ہے اس منطر کا ذکر ڈاکٹر ویت پرکاش نے بھی اپنی کتاب میں کیا ہے اور اس کے علاوہ آپ گوگل بھی کر سکتے ہیں یا پھر یوٹیوب بھی کر سکتے ہیں انکہی منطرہ لگ کے تو آپ کو یہ کلمہ مل جائے گا وہاں پہ اب جیسے کہ اسلام کے پانچ بنیادی رکن ہے کلمہ نماز روزہ زکاة اور حج یہ پانچوں کے پانچوں آپ کو ہندو مذہب میں بھی ملیں گی لیکن جن کی شکل کافی حد تک تبدیل ہو چکی ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسی طریقے سے کرشنا کی کتاب بوشہ پرانہ میں لکھا ہے آدھے نمبر تین اور کنڈ نمبر پانچ سے آٹھ میں کہ ایک روحانی ریفارمر آئے گا ایک باہر کی ملک سے جس کا نام محمد ہوگا اور وہ ایک ڈیزرٹ سے آئے گا یعنی کہ ایک سہرا سے اور اس کے ماننے والے خطنہ کریں گے یعنی کہ سرکمسیشن کریں گے اور وہ داڑی رکھیں گے اور وہ ایک لمبی آواز بھی دیں گے یعنی کہ آزان اور وہ گوش بھی کھائیں گے سوائے سور کے اور ان لوگوں کو مسلح کہا جائے گا یعنی کہ مسلمان اس کے علاوہ میں ہندو مذہب سے کچھ اور ٹیچنگز بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو کہ ایکزیکٹلی اسلامی ٹیچنگز کے ساتھ میچ کرتی ہیں سود یا پھر انٹرسٹ کے بارے میں ویدہ میں لکھا ہے کہ او خدا ان کی خوشحالی کو تباہ کر دے جو سود کا کام کرتے ہیں یا پھر انٹرسٹ کا کام کرتے ہیں پیسے دے کے منافع لیتے ہیں اسی طرح رگ وید میں لکھا ہے کہ چونکہ آپ عورت پیدا ہوئی ہو تو اپنی آنکھوں کو نیچے رکھیں اپنے پاؤں کو جوڑ کے رکھیں اور ایسے کپڑے نہ پہنیں جس میں آپ کی باڈی نظر آئے یا آپ ٹائٹ کپڑے نہ پہنیں اسی طرح زکاة یا پھر چیارٹی کے بارے میں لکھا ہے کہ جو لوگ زکاة دیتے ہیں نہ تو ان کو کوئی غم ہوتا ہے اور نہ ان کو کوئی ڈر اور ان کے لئے کامیابی ہے اس دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی اسی طریقے سے اتھروہ وید میں لکھا ہے کہ دودھ شہد اور شراب کی نہریں جنت میں بہر ہی ہوں گی جو کہ ایکزیکٹلی میچ کرتی ہیں اسلامی ٹیچنگز کے ساتھ خدا ایک ہے اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے مزید لکھا ہے شویتہ شراب اپنشد میں ناکس سے قصد جنی پا نچا دی پا خدا کی کوئی پیرنٹس نہیں ہے اور نہ خدا کا کوئی خدا ہے مزید لکھا ہے شویتہ شراب اپنشد میں کہ ناتس سے پرتمہ استی اس خدا کی کوئی مورتی نہیں ہے نہ کوئی فوٹو ہے مزید لکھا ہے یہ جروید میں کہ خدا کی کوئی مورتی نہیں ہے اور وہ بالکل پیور ہے شویتہ شراب اپنشد میں لکھا ہے کہ خدا کی طرح کچھ بھی نہیں ہے مزید رگوید میں لکھا ہے کہ خدا نے سب کو بنایا لیکن کسی نے خدا کو نہیں بنایا مزید یجر وید میں لکھا ہے کہ خدا کی کوئی بھی فوٹو نہیں ہے نہ کوئی امیج ہے اور نہ اس کو کسی نے پیدا کیا ہے اور صرف اسی کی عبادت کرنی چاہیے مزید یجر وید میں لکھا ہے کہ خدا ایک نور ہے جو ہر جگہ پر موجود ہے مورتی پوجہ یا پھر بد پرستی کے بارے میں ہندو مذہب کی کتاب یا جو روید میں لکھا ہے کہ جو لوگ مورتی پوجہ یا بد پرستی کرتے ہیں وہ ڈارکنیس میں جا رہے ہیں اندیرے میں جا رہے ہیں جو مورتی پوجہ کرتے ہیں مزید رگوید میں لکھا ہے کہ او دوستو کسی کی عبادت نہ کرو صرف ایک خدا کی عبادت کرو مزید رگوید میں لکھا ہے کہ لینرڈ لوگ خدا کو بہت سارے ناموں سے پکارتے ہیں اسی طریقے سے بگوت گیتہ میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جن کی اکل گاس کھانے چلی گئی ہے وہ مورتی پوجہ کرتے ہیں یا بد پرستی کرتے ہیں جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہر قوم کے لوگوں میں ایک پیغمبر بیجا جنہوں نے ایک اللہ کی عبادت کا کہا اور غلط خداوں کی عبادت سے روکا تو ہو سکتا ہے کہ ہندوستان کی سرزمی پہ اللہ نے کوئی پیغمبر بیجا ہو چونکہ ان کی کتابوں میں ایک اللہ کی عبادت کا کہا گیا ہے اور غلط خداوں کی عبادت سے روکا گیا ہے اور جہاں تک تعلق ہے کرشنا کا تو کرشنا کا صحیح نام تھا کنیہ اور ان کو گوپال بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ گائے پالتے تھے لیکن حتمی طور پر ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کنیہ اور کہان ایک ہی تھے یا دونوں الگ الگ اگر کرشنا پیغمبر تھے بھی تو وہ اس دور میں تھے اور ان لوگوں کے لئے تھے اور آج کل کے دور میں ہمیں آخری پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے اور جو بھی خود کو پکا ہندو سمجھتا ہے یا کرشنا کا صحیح معنوں میں فالور ہے تو اس کو کرشنا کی بات ماننی چاہیے اور آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا چاہیے بت پرستی کو چھوڑ دینا چاہیے اور ایک اللہ پر یقین رکھنا چاہیے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں اس ویڈیو کا پارٹ ٹو بنا ہوں تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک کمنٹ اور شیئر کریں